کریں گے اس کے وپرت یدھی کسی نے پرماتمہ کی مہمہ کچھ بتائی ہے وہ ویرتھ ہے جو بھگوان کو نرہکار کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک دیسیہ نہیں ہے کسی ایک ستھان پر نہیں رہتا تو یہ جو کتھائیں ہمیں سنائے گئی تھی وہ ویرتھ تھی وہ جھوٹھی تھی وہ لوگ ویدھ تھا ان کو پرماتمہ کا شاکشاتکار نہیں ہوا جس کرنے سے انہوں نے متھا ویاکھائیں کر رکھی ہے آج وہی ویدھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پرماتمہ ساکار ہے اپنے روپ کو ہلکا کر کے یہاں آتا ہے جیسے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ کوئی کارتی انہوں نے سروجہ کر دیا یہاں لکھنا تھا وہ قبیر دیو ہے ہم اس کو قبیر صاحب بے بولن لائے گے وہ قبیر صاحب کہنے لائے گے ابھی یزور ویدہ جھائے نمبر پانچ کے منتر نمبر ایک کے ویسے میں آپ نے سنا کہ اس میں دو بار لکھا ہے کہ پرماتمہ سیہ سریر ہے اگنے تنورسی ہے پرمیشور آپ کا تیزو میں سریر ہے وہ ست لوک میں ستھیر ہے ایک ستھان پر رہتا ہے وہ بھگوان اور وہی پرماتمہ انہے روپ دھہن کر کے یہاں سب کا دھہن پوشن کرنے کے لئے یعنی ہمیں ست مارک دکھانے کے لئے ہم بگتی ہین ہو کر کے ہم یہاں دکھ پاتے ہیں ہم کنگال ہو جاتے ہیں داردر ہو جاتا ہے ہم بیماریوں سے گرست ہو جاتے ہیں وہ پرماتمہ آتا ہے ہمیں ستھ بگتی بتا دیتا ہے اس ستھ بگتی کے کرنے سے ہم روگ مکت بھی ہو جاتے ہیں ہمارے گھرمت دھن کی برکت بھی شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا وہ ایسے دھارن پوشن کرتا ہے اس تطوے گیان سے ہمیں رشتہ ٹھیک دے کر کے ہمارا دھارن پوشن کرتا ہے پھر ہماری مدد کرتا ہے ویشنویتوا سومس ستنورسی گیتا جی دھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پروش بتائے دو تو ناسوان ہے سرپروش اور اکسرپروش اور اوتم پروشا تو انے پرماتمہ ہے تیو دھارتے اوپرشا تو کوئی اور ہے جس کو بھگوان کہا جاتا ہے اور یہ لوگ ترنم ابھی سے بھی بھرتی ابھی اس ور ہے تو تینوں لوگ کو پروش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ ابھی ناسو پروش کرrando ہے تینوں لوگ کو دھارن پوشن کرنے کے لئے یزرو دھارن پوشن کرنے کے لئے سولوک کو چاہے منتر کو ایک مہ دو بار دکھا اگنے تنورسی اگنے تنورسی سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے سمر پروش کا شریر ہے وہ پروش اپنے روب کو حلکہ کر کے ابھی اپنے پڑھا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منطر نمبر چھبیس میں آپ نے پڑھا چھبیس میں آپ نے سویں پڑھا کہ وہ پرماتما اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا ہلکا تیج پنج کا روپ بنا کر کے وہ پرماتما یہاں آتا نہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کیتنی روشنی ہے اور یہی وید بتاتے ہیں آنکھوں دیکھا سند بتاتے ہیں تو پھر ہم ستنارن کو پیزان کر ہم بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے وطنوں سے ہماری خودی بھرمیت نہیں ہوگی پھر ہم بھگت بنیں گے پھر ہماری سادنہ سیدھی چلے گی اس میں کوئی بادہ نہیں پڑھ پاو گی اس لیے سارا پریتن داس کر رہا ہے کہ آپ جی کو گیان سے اوٹ پروت کروں پرماتما کا پانا کٹھی نہیں ہے مارک مل گیا بھگتی مل گی مریادہ کا پتہ لائے گیا شمن کرنا ہے چلے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دیسا بھی جس کا کرم ہے اس کرتے ہو کرم کو کرتے ہوئے اور یہ بھی یہ کرتے ہو کرم ہے جو ساسٹر اکلو سادنہ کریں پرماتما مل جائے گا لیکن یہ بھرمیت کرتے ہیں یہ تمہارا مارک ٹھیک نہیں تم گلت سادنہ کر رہے پھر ہم بھرمیت ہو جاتے ہیں جب ہم آنکھوں دیکھ لیں گے گیان کو اور سنتوشت ہو جائیں گے پھر ہم ڈگمک نہیں ہو سکتے تب تو ہم بھگت بنیں گے نہ تو کوئی بھی میں ڈگمہ کر دیتا تھا تو اب جیسے اس میں لکھا ہے وہ قوی ہے وہ پرماتما قویر دیو ہے انہوں نے قوی کا عرصہ سروجہ کر دیا قویر کا عرصہ قویر جیسے پنر جنم تو جائے کا اوپر رہ کے آدھی ماترہ رہ لگ جاتا ہے اور ان کو سندھی چھیت کریں تو چاہے تو دو افسرک لگا دیں چاہے آدھ دار رہ رہ لگا کے حالنت لگا جاؤں تو پنر کہو چے پنہ کہو تو اس کو قویر کہیں چے قبیر کہو قوی ہی کہو چے قبیر کہو تو اس قبیر کا عرصہ انہوں نے سروجہ کر دیا اب جیسے یزور وید ہے اب یہ یزور وید ہے سپس لکھا ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے اس کے سندھی چھیت کر دیں دو افسرک لگا دیں اور جہاں پر یہ یزور لکھا ہو دو افسرک لگا کے تو ابھی یہ یزور وید پستک کئی بود ہوگا اب دیکھئے گا یہ یزور وید ہے اور یہ مہرشی دان سرسوٹی دوارہ ہی اس کا انواد ہے پرکاسک ساروہ دیسی کاریہ پر تینجی سباہ دو بٹا پانچ مہرشی دان بھاون رامڈلا مہدان دلی سے مہرشی دان سرسوٹی کرت چالیس کے چالیسے دیس یعنی پورا یہ یزور وید انہوں نے انواد کیا ہے یہ رائٹر نہیں ہے ویدوں کا اونلی انواد کرتا ہے ٹرانسلیٹر ہے مدرک ہے پرنس آفشیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ اوڈیا اس دریائے گز نہیں دلی اب اس میں آپ کو دکھاتے ہیں چھتیس میں ادھائے کا یہ دیکھتے گا یہ ہے چھتیس ماد ہے سڑھ تریسو جہے آرمب اس کا پرثم ہی منتر ہے اور اس میں پرثم ہی پنگتی میں رچم واچم پرپدے منو یزو پرپدے یزو یہ دیکھو یہ یزو سبد ہے اب اس کو یزور بھی ہم بول سکتے ہیں یزور جیسے پنر تو اس کا عرض سوامی دانند نے یہاں کیا ہے اب یہ بریکٹ میں یزو سنسکرٹ میں کیول یزو لکھا ہے بول باسہ میں تو یہاں یزور دیو لکھ دیا انہوں نے اب جد ہی یہاں اس کا عرض کر دیتے یگیہ ستوتیوں کو پرابت ہوں تو یہاں یگیہ ستوتیاں لکھ دیتے یزور وید پستک کا بود نہیں ہوتا تو یہاں لکھنا پڑھا ہے یزور وید ہم اس کو یزور بید بولتے ہیں تو ایسے ہی جہاں قبیر لکھا ہے قبیر وہاں لکھنا پڑھے گا وہ قبیر دیو ہے ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لائے گے قبیر صاحب ہم اپنی لوکل لینگویز میں ماترہ موترہ کا گناہ جان نہیں رکھا کرتے تو ایسے یہ اب بھرنس ہوکا ہے قبیر دیو پڑھ گیا ہے اس کو سنسکرٹ میں قبیر دیو اور دیسی واسہ میں ہم قبیر صاحب کہنے لائے گے دیو مانے پرمیشور اب یہاں پھر پرسنگ اب شروع ہوگا ہم پھر رگوید پڑھیں گے رگوید ہے وہی یہ وہی سے پرکاسیت ہے ساروز جیسی کاری ہے پرتینی جیسوہ اور یہ وہی کا وہی ہے اب ہم آتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کا اور منت نمبر چھبیس پدارت یگ کرنے والے یجمانوں کے لئے یگ مانے دارمی کنشتان سادنا کرنے والے سادق کے لئے یجمانوں مانے سادق کے لئے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بیگنوں کا مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی پرماتما ساکار ہے تب ہی تا روپ کا جکر ہے وہ ہلکا تیز پونت کا روپ بنا کرنی چے آتا ہے سرل کرتا ہوا اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا ہو ہے کانتی میں پرماتما كویر دیو ہم یہاں لکھ لیں گے كویر دیو ان کی سنسکرت ویاکران خراب نہیں کرتے ہم كویر دیو لکھ دیں گے ہم اس کو کبیر دیو کہے نہ لگے کبیر اور دیو مانے پرمیشور دیو مانے پرمیشور کبیر صاحب ہو ہم اس کو کبیر صاحب کہیں نہ لگے ویدھوط کے سمان وہ کبیر دیو ویدھوط کے سمان کردہ کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابت ہوتا ہے ورنی امانے سریشت پرس کو اس اچھی آتما کو ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہاں رہتا ہے بھگوان اب ستائیس منطر میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے ستائیس جو پرماتما وہ کبیر دیو دھو لوک کے اس تیزوں میں لوک کے ست لوک کے تیسرے پرسٹ پر ورازمان ہے وہاں رہتا ہے اپنے آتما یہ سپسٹ ہو گیا کہ ہرگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منطر چھبیس ستائیس میں دونوں کنسپٹ کلیر ہو گئے کہ وہ پرماتما کبیر دیو ہے اور وہ ساکار ہے اور وہ بیدلی جیسی گتی سے وہاں سے چل کر آتا ہے کہاں سے وہ دھو لوک کے تیسرے پرسٹ پر ورازمان ہے اس کے سمرتن میں ہے کہ وہ تیسرے لوک میں رہتا ہے وہ ایک دیس یہ ہے ایک ستان پر رہتا ہے اب اس کے اور سمرتن میں آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم جہاں آپ کو آج کے ستسنگ کے آدھار سے لانا چاہتے ہیں ریگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھانوے چھانوے کے منطر نمبر سولہ سترہ تھارہ انیس اور بیس کتی کنسپٹ کلیر کر دیتے ہیں اس میں کیا پوچھا ہے منطر نمبر سولہ ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر نائنٹی سکس یعنی چھانوے کے منطر سولہ میں یہ پوچھا ہے کہ ہے پرماتما آپ اپنے اس یتھارت اتم نام کا سریشت نام کا گیان کرائیں آپ کا واسطویق نام کیا ہے یہ دیکھئے گا پڑھئے گا ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانوے ریگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر نائنٹی سکس اس میں سولمہ منٹر ہے گوہم چارو نام یہاں اس کا عارت ہے ہے پرماتمن گوہم مانے شروپری رہ سے یکت گوپٹ گوہم مانے گوپٹ شریشت نام نام مانے نام آپ کا دو شریشت نام ہے یہ تمہاری سنگائی ارث گلت کر دیا نام کا ارث رکھ دیا دو تمہاری سریشت سنگیار نہیں دو تمہارا سریشت نام ہے آپ اس کا گیان کرائیں آپ اس کا گیان کرائیں یہاں اس کا یہاں گیان بتایا ہے ستر میں ستر میں اس کا نام بتایا ہے مہتما کا کیا لکھا ہے سیسوم جگانم ہریانتم مرجنتی سبھنتی وہینے مروتو گنین کویر گر بھی یہ اوپر رہلا رکھے کویر گر بھی کا وینا اور یوں کویر کویر دیو سنت سوم ہے پویتر اتی 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 ریبھن ریبھن مانے گردتا ہوا یہ دیکھو ریبھن سنگردتا ہوا اب انہوں نے یہاں یہاں لگانا تھا یہ ہے یہ ہے سنت سوم پویتر اتی اتی ریبھن کویر اور یہ کویر گر بھی کیونہوں نے انواد نہیں کرنا آیا ہم موٹا موٹا انہی سے لیں گے تب ہی ہم سنن سکیں گے یہاں انہوں نے اس کویر کا عرص کیا کر دیا کویی لوگ کر دیا یہ کویر گر بھی اب یوں ریہ اٹا کے دو بندی لادی یہ دیکھو ریہ اٹا کے کویی کہ دو بندی لادی اور گر بھی مانے وانی دوارہ اب پھر دیکھو ابود ایمان ہو سکسیت ہو دیو ناغری لیپی سنسکرت کوئی پہاڑ نہیں ہے کویر گر بھی گر بھی مانے یہ وانی دوارہ اپنے آپ نواد کر رہے ہیں اور یہ کویر ہے یہ لکھا ہوا ہم یہاں اس کو مان لیں کویر وانی دوارہ اور یہ دوسرا جو کویر ہے اس کا انہوں نے کتب ورنہ نہ نک رکھا انہوں نے کہیں پر بھی اس کویر کا انواد نہیں کیا یہ دیکھو یہ بریکٹ میں ہے سنسکر سبد یہ دیکھو بریکٹ میں یہ ہرت یہ 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 دیکھو کہیں پر بھی اور کویر نہیں ہے only ایک کوی لیا ہے یہ دیکھو اس لئے انہوں نے غلط سلطنواد کر کے کھیچڑی بنا رہی ہے یوں کویر سبد ایک اور ہے اس کا عرض ہے کہ وہ سیسون جگانم جو پرماتمہ ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کے منطر نمبر نو میں جس کے بارے بکا ہے کہ وہ سیسون روپ دھارن کرکاتا اب تھوڑا سا دیکھیں گے یہ بھی دکھاتا آپ کو ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر نو کے منطر نمبر ایک میں یہ دیکھیں گے جس کے بھی سے ہم کہا کہ جب وہ سیسون روپ دھارن کرکہ پرماتمہ آتا ہے اس کی پرورس کباری گائوں سے ہوتی ہے پھر وہ بڑا ہو کر اپنے گیان کا اپدیس کرتا ہے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منطر نمبر یہ نو ہے اس میں لکھا ہے یہ سیسون یہ سیسون اس امام مانے اس انہوں نے کیا سوم سبھا والے پورس کو پورس نہیں پرمیشور کو سوم اس امر پورس